میرٹ کی بنیاد پار پارٹی کا میرٹ قیادت کا میرٹ اور زفر اقبال صاحب کی ذات کا میرٹ بھائی لوگوں کے لیے یہ امتحان ہی نہیں یہ ایک آزمائش ہے چالیس سال ہم نے پھوک گئے چالیس سال ہمارے لوگ جلائے وطن ہوں چالیس سال ہمارے بچے فرسٹریٹ ہو گئے آج ایک موقع آیا ہے کہ آپ میں سے تاریخ اگنمہندہ زفر اقبال منحاس اس موقع آپ کے لحیر پر کھڑا ہے بوٹ مانگ رہا ہے سپورٹ مانگا میں پہلے اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں حمد کرتا ہوں اس کے بعد جلالہ کپوارہ کے بالعموم سارے کرسنسی پر جو ہمارے لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص کرنا کرسنسی کا کہ وہ بھڑ چڑ کے باہر نکلے انہوں نے اس دیوکریٹک پرسس میں حصہ لیا اور اچھا ووٹ جو ہے وہ ہمارے جو پولیشن کے سجال لون سب کو دیا اب ہماری امیدی جو ہیں وہ پیر پنجل ساؤس کی سیٹ پر ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح کا ترناؤس وہاں پہ ہوگا اور کیا آپ دی جی در کر پیں گے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے ایک اینڈریٹ ہے زفر اقبال منحاص جو ہیں وہ اپنے ذات میں ایک تحریک ہے ایک جلندار انسان ایک قابل انسان اور جس پارٹی سے وہ منڈریٹ لے کے الیکشن لڑ رہے ہیں اس پارٹی نے ووٹ لینے کے بغیر پروٹیکشن آف لینڈ اینڈ پروٹیکشن آف جاب حاصل کر کے لائے ہیں یہ وہ پارٹی نہیں ہیں جو سنیارے خواب دکھاتی رہے اور ستر سال میں پانچ پیسے کا بھی کوئی پولٹیکل تاکیج نہیں لائے ہوتی آج کے ذن میں میری اپیل رہے گی ساؤس کے سارے اس پار اور اس پار بالخصوص جمہو کشمیر پہاڑی کلٹر ویلٹر فارم کے ایک ادنا سکارکون کے حصیصے میں یہ بھی مانگ کرتا ہوں اپنے پہاڑی لوگ ہو گئے چالیس سال ہم نے ٹھوک دیکھائی چالیس سال ہمارے لوگ جلائے وطن ہو گئے چالیس سال ہمارے بچے فرسٹریٹ ہو گئے آج ایک موقع آیا ہے کہ آپ میں سے تاریخ اجنمہندہ سفر اقبال منحاس اس وقت آپ کے گلہیز پر کھڑا ہے بوٹ مانگ رہا ہے سپورٹ مانگ رہا ہے جس طرح آنیربل ہوم منسٹر کا جلسہ آپ نے کیا چاہے وہاں کیا یا بارہ مولا میں کیا اسی طرح کا ہم آپ کی سپورٹ چاہتے ہیں پرنے سر راجوری اور اس طرف جتنے پہاڑی لوگ ہیں شائستہ لوگ ہیں ورکر لوگ ہیں مختلف دوسری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں ان سے بھی کہ آئیے زفر اقبال منحاس ایک صاف ستری شخصیت کا نام ہے ایک دیاندار آدمی کا نام ہے ایک قابل آدمی کا نام ہے آئیے اس بار اس کو سپورٹ کریں اور اس کو پارلیمنٹ میں پہنچائیں پہاڑی لوگوں کے لیے یہ امتحانی نہیں یہ ایک آزمائش ہے اور ہمیں مید ہے کہ پہاڑی لوگ اس آزمائش میں پورے پورے اتریں گے اور بیٹھ کے نشان پر ووٹ لگا کر زفر اقبال منحاس جیسے قابل اور جاندار انسان کو پارلیمنٹ میں پہنچائیں گے اور سب قوموں کے برابر جو انصاف ہے وہ انصاف کرانے کے اس میں طاقت ہے اس میں حمد ہے اس میں خوصلہ ہے اس لیے ایک موقع ہمارے لیے تاریخ نے آج لایا ہے اپیل کروں گا دردمندہ نہ اپیل کروں گا آؤ اس قومی موقع کو ضائع نہ کرو آؤ سب بگٹھے ہو کر سیدلطہ بخاری کی کانڈیڈیٹ جناب زفر اقبال منحاس کو سپورٹ کرو اور اس کو پارلیمنٹ تک اللہ کے فضل و کرم سے اس کے نایت سے پہنچاؤ یہ آنے والے وقت کے لیے آپ کے لیے بہت سکتے ہیں دیکھیں مقابلہ ہے ہم نے زفر اقبال صاحب کا بڑی کافی لیٹ کانڈیٹر اعلان ہوا اور ہمارا کوئی گراؤنڈ ورکنگ تب تک نہیں تھی اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک جو کانسونسی ہے اس میں ہماری بھی انشاءاللہ چار سال کی پارٹی ہے چار سال کی پارٹی میں جو آپ بڑے بڑے جلسے دیکھ رہے ہیں سیدلطہ بخاری صاحب کی عادت میں اس کو بھی چل رہا ہے جلسہ کل کوکرناگ میں ہوگا تو وہ کافی حسنہ کن ہے اس طرح ہمارا پن پیر پنجال میں جو لوگ ہیں جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں جو پہاڑی تاریخ سے واقف ہیں وہ آج اس امتحان میں پورے پورے اتریں گے اور یہ موقع کو نہیں جانے دیں ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ رحمت ہمارا کنیڈیٹ جو ہے زفر اقبال منحاز صاحب میرٹ کی بنیاد پر پارٹی کا میرٹ قیادت کا میرٹ اور زفر اقبال صاحب کی ذات کا میرٹ وہ میرٹ کی بنیاد پر انشاءاللہ جیتیں گے اور یہ مجھے اپنے اللہ سے امید ہے اور اپنے لوگوں کی طاقت پر بھروسہ ہے کہ ہمارے لوگ جب اگٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح ہوتے ہیں جب دنیا ایک طرف ہو ایک طرف وہ کھڑے ہو جاتے ہیں آج پھر ان کے لئے کہ امتحان اور امتحان میں پہاڑی لوگ جو ہیں وہ پاس ہو جائیں موسیقی